موسیقی ویلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں سالیڈ ویس مینجمنٹ بورٹ نے یونین کے مہائدے کو نظر انداز کر کے صدر اور لیاری ٹاؤن کے جرائیورز کو ڈیوٹی پر لینے سے صاف انکر کر دیا آدھا بھر میں آیا کیمسی ورکشاپ کیونکہ کیمسی ورکشاپ میں ہماری بلدیا جنوبی کی گاڑیاں کھڑی ہیں لیاری کی اور صدر ٹاؤن کی اسپری کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور فیمگیشن کی گاڑی بھی بند پڑی ہوئی ہے کھڑی ہوئی ہے مدد ہوگئی اسپری ہوئے ہوئے شہر کے اندر لیکن یہاں پر ایک کیمسی ورکشاپ کے پیچھے قصہ ہے اس میں سینڈ سالیڈ ویس مینجمنٹ بورٹ کی گاڑیاں کھڑی ہیں عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا اس میں ایک لفظ تھا کہ تحلیل کریں اس کو ختم کریں لیکن وہ چل رہا ہے تو سمجھ میں نہیں آیا وہ ہے کیا فیصلہ تحلیری فیصلہ جب تک نہیں آتا میں بھی کچھ بولنے سے قاسر ہوں لیکن اس کے بعد کچھ استحارات آئے جس میں سینڈ سالیڈ ویس مینجمنٹ بورٹ مزید آگے سکھا نواب شاہ پتہ نہیں کہاں کا کام کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے میر کراچی کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو اسی دن بند ہو جانا چاہیے تھا یہ انہوں نے ملی رائل فلائی آور پر کارپریٹنگ کا معاینہ کرتے ہوئے ساپیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ یار یہ تو اس کو اسی دن بند ہو جانا چاہیے تھا یہ چل کیسے رہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آرہا تو یہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آرہا میر کراچی کی سمجھ میں نہیں آرہا تو میرے کیسے آئے گی بھائی وہ بڑے آدمی ہیں تو جب ان کے نہیں آرہی تو میرے کیسے آئے گا لیکن میرا مسئلہ یہ نہیں ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ سنز آلڈ ویس چلتا ہے بند ہوتا ہے یہ بات میں رہ کیا ہوگا تحریری فیصلہ آئے گا گارم نے بتائے گی یا عدالتیں بتائیں گی تو دیکھوں گا مسئلہ یہ ہے یہ میرے پیچھے گاڑیاں کھڑی ہیں یہ کروڑ روپے کی گاڑیاں بلکہ کروڑ تو کم ہوگا عرب روپے تک تو چلی جائیں گی یہ گاڑیاں ختم ہو رہی ہیں ڈی ام سی ساؤت نے آج سے دو تین مہینے پہلے کچھ گاڑیاں جو مال تھا وہ اسکریپ کے مد میں نکال دیا تھا مجھے ٹھیکے دار ملا تھا بولا تھا بہت برا فز گئے لے کے اس دن جنگ منگ ہو گئی تھی یعنی لڑا گئے تھے جنگ سے مراتا ہاتھا پائی چمبہمبے نہیں لڑا گئے تھے تو بولی زیادہ لگ گئی تھی برا فز گئے ڈی ام سی ساؤت سے کہہ رہے ہیں رحم کرو کچھ پیسے واپس کر دو کم کر دو تو یہ گاڑیاں اچھا یہ جو بج گئی ہیں گاڑیاں یہ صحیح حالت میں صحیح حالت میں لیکن میرے سدر ٹاؤن کے اور میرے لیاری ٹاؤن کے سدر ٹاؤن والے تو موجمستی کر لیتے ہیں لیاری ٹاؤن میں بڑے مرےوے لوگ ہیں ان ڈرائیوروں کا اچھا پیس پارٹی کی جب مقومت آتی ہے سب سے پہلا جو چمبہ پڑھتا ہے وہ لیاری والوں کے پڑھتا ہے ٹائٹ پڑھتا ہے چاہے کیپیٹی سے نکالو یا ان کے لا کالج سے نکالو کچھ بھی وہ لیاری والوں کے نزلہ گرتا ہے اب وہ ہمارے جو ساؤت میں جو صدر و لیاری ٹاؤن کے جو ملازم تھے میرے قلی تھے میرے ڈرائیور تھے یہ سارے جب ادھر آئے تو ان کی گردن پکڑ کے دبا دی گئی میں بار بار کہہ رہا ہوں سالیڈ ویس منیجمنٹ بوٹ نے اپنے لوگوں کو چھوڑ کے ساؤت میں صدر و لیاری ٹاؤن کے میرے محنت کشوں کو ڈرائیوروں کو چھوڑ کے پریویٹ رکھ لیے بھائی پریویٹ کیوں رکھیا پریویٹ رکھے تو آوانی بھی مار دیے تو یہ بتاؤ نا یہ ہو کیا کھیل کیا ہو رہا ہے معایدے میں شامل ہے کہ میرا ڈرائیور جو ہے وہ گاڑیاں چلائے گا اور ان کی سو گاڑیاں چل رہی ہیں ہمارے جب برا وقت آتا ہے یا کئی پھڑا ہو یا کئی کھوٹنے کا چانس ہو تو پھر ہمارے ڈرائیور کو آگے کر دیتے ہو ہماری مشینری کو آگے کر دیتے ہو تاکہ وہ پھوٹے وہ جلے وہ سب کچھ ہو دیمار سالے چار میرا ڈرائیور پریڈیا ہے یہ میلا سجا ہوا ہے نا دکھانا بھائی سارے ڈرائیور میرے کھڑے ہوئے آج درہ دور ہو جاؤ سب کو دکھانا یار آہ سب کو دکھانا اب سدر والے سے پیسے لے لیے کہ اس کو دکھا رہا ہے لیاری والے کے پاس تو مال ہوتا نہیں اس کو نہیں دکھا رہا ہے شاباش ہے میرا بھائی تو بھی مال پکڑڑا ہے لگ رہا ہے تو یہ میرے ڈرائیور کھڑے ہوئے ان کے پیچھے گاڑیاں بھی کھڑی ہوئے ہیں یہ وہ گاڑیاں میں پہلے بھی بتایا چکا کہا ہوں پاکستان پیس پوریڈی کے نجمی آلم یعنی نجمی آلم کو تو چھوڑ دو نا یار ہے تو میرا یار لیکن دوز بھی ہے میرا بھائی بھی ہے لیکن نجمی آلم نے یہ گاڑیاں تھا دوزار تیرہ چودہ میں اسی جگہ ورشاب میں ایک تقریب کے دوران جو ہے وہ لیاری ٹاؤن کو دیتی ہے اس لیے دو ٹرک نہیں دیئے تھے بھائی ساتھ آٹھ ٹرک دیئے تھے بابکٹ رالی پتہ نہیں کیا کیا دیا تھا اس آدمی نے پاکستان پیس پارٹی نے دیا تھا نجمی آلم تو تصویر ہوتی ہے نا اور کوئی بھی ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے دیا تھا تو اس وقت اگر بلاول ملی تھا میرا ینگ مین تو عاصف زرداری صاحب تھے تو عاصف علی زرداری صاحب نے لیاری ٹاؤن کو مشینیں گفٹ کی اور ذریعہ بن گئے وسیلہ بن گئے نجمی آلم صاحب رئیسی صاحب ہمارے ایڈویسٹریٹر ہوتے تھے یہاں تقریب ہوئی تھی وہ گاڑیاں آج تک کھڑی ہوئی ہیں جب سے سالیڈ ویس منٹمنٹ بورڈ بنا ہے یہ گاڑیاں ایسی گھڑی ہوئی ہیں اور میرے ڈرائیور جو ہے نا یہ صبح آتے ہیں صبح آتے ہیں ڈوٹی پہ اور پانچ چھے بے تک یہاں بیٹھتے ہیں گھر والے ان کے بیوی بچے کہتے ہیں واپس شام کو جاتے ہیں کہ کیا بات ہے آج کل تو بڑے دھولے دھولے آ رہو پہلے آتے تھے تو ایسا ہوتا تھا جیسا کچھرا گھر میں ہی آگیا ہے پوری دس بین ہمارے گھر میں آگیا چلتا پھڑتا اور لیکن یہ کہ آج یہ دھولے وے کیوں آتے ہیں تم لوگ یار ہیں اور زیادہ فلول بھی نہیں لا رہے کچھ نہیں لا رہے تو بیویا بھی خوار ہو گئی بچے بھی ظلیل و خوار ہو رہے ہیں اب یہ خوار کیوں ہو رہے ہیں یہ میں بتاتا ہوں نا یہ خوار اس لیے ہو رہے ہیں کہ سن سالیڈ ویس مریجمنٹ ووٹ نے میرے ڈرائیوروں کو مار دیا ان سے کام نہیں لے رہے تم بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی ادھا ادھا پیسے مت خرچ کرو یار تمہارے پر فری کے ڈرائیور ان کو تنخواہیں دے تو ان کو تنخواہ کا حق ہے ان کو تنخواہ دے رہو تو ان سے کام لو نا پریویٹ سے گھو لے رہو اچھا وہ پریویٹ والے بھاگ جائے گا میرا ڈرائیور جو ہے اگر کئی جلوس بھی آ رہا ہوگا نا اس جھتے میں گھز بھی جائے گا یہاں سے بھی کھائے گا یہاں سے بھی کھائے گا کمر پہ بھی کھائے گا ڈنڈے بھی کھائے گا لیکن اپنی مشینڈی کو بچا کے لائے گا آپ کی مشینڈیوں کو ایسے بہت سارے کیس ہیں اتاور رہبانت مشین پول کا ڈرائیور مر گیا مشینڈی کو نہیں ہاتھ میں آگا دی مشین پول ڈپارٹمنٹ میں ایک مشینڈی کا تنکہ نہیں چھوٹا اتنا بڑا سانیاں ہوا تھا تو لیاری والے نہ تو ڈاکو ہے نہ چور ہے بھائی نہ بدماش ہے ان کا نام تم لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے لیاری کا فیڈل بیریہ سے فیڈل بیریہ لانڈی نیو کراچی سے زیادہ میں لیاری میں گھومتا ہوں مزے سے آؤ میرے ساتھ رات کو دو بیجے لیاری کے اندر آؤ گھماؤں گا تم کو لیاری کے اندر نہ موبائل جنت ہے نہ کچھ جنت ہے تم لوگوں نے ہوا بنایا ہے لیاری والوں کو لیکن اچھا ہوا بنایا ہے لیاری والوں کو کہ بدماش ہے اے چمبا اے تو میرا بھائی انہی کو دونا تاکہ کوئی تمہاری گاڑی کو ہاتھ میلا اے تمہاری سالیڈ ویس منیجمنٹ کی گاڑیاں یوں پھٹی ہو جاتی ہیں ہے نا پھٹی ہوتی ہے نا پھٹی کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ تمہارے ڈرائیور آناڑی ہیں میرے ڈرائیور ایسے لے کے جاتے ہیں چڑھائی پہ جاتے ہیں جاؤ جان چھا کرو گھونت پاس جاؤ تمہیں ہوش اڑ جائیں گے یہ ڈرائیور ہے کیا چیز یار یار بتاؤ بائی پہل تو لیاری والوں بہت کب سے خواہر ہو رہا ہو یار پورے سال سے ہمیں صرف لالی پاپ دیا جا رہا ہے نہ ہماری گاڑیوں کا مینٹینس ہے نہ ڈرائیوروں کو گاڑیوں پہ چڑھا رہے ہیں یہ لوگ علاقہ ار چیز پہ پرپیٹ لکھ کے دیا ہے ان کو باکہ تھا ان کو لکھ کے دیا ہے پچیس ڈرائیوروں کا بھلا ہم لوگ پچیس پچیس کر کے ڈرائیور ہم لوگ لیں گے مگر ان میں سے ابھی تک کوئی ڈرائیور لیا نہیں گیا ہے تو دیکھا آپ نے پچیس 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 پاتھا نہیں کیا گیا پچیس پچیس بھلا بھائی یار آپ ڈرائیوروں کون سی گاڑی چلاتے تھے یہ پیچھے کھڑی بھی ہے یہ نیلی والی کتنے عرصے سے کھڑی بھی ہے یہ ایک سال ہو گیا تقریبا جب سے یہ سالے بیشٹ آیا ہے اس سے بعد یہ کھڑی بھی ہے تو اس میں تھوڑا بہت ڈیزل ہوگا ڈیزل کہاں سے سال ہو گیا کھڑی بھی ہے تو تھوڑا بہت ہو گا ٹینکی میں اور جو آئیل ہے انجن آئیل ہوتا ہے اس کے اندر اس وہ کیا رکھ کام کو دکھائے گا وہ خوش گو گیا ہوگا ابھی تک کدھر رہا ہوگا سال کسے کھڑی بھی ہے گاڑی اس میں اہل کہاں سے اب میں سیلف مارتا ہوں اس کے اندر یہ گیٹ تک جائے گی یا انجن سیز ہوگا سیز ہو جائے گا خوش گوڑا انجن خوش گوڑا سیز ہو جائے گا کتنے خرچے کام سے کام لاکھ روپے خرچے ہیں انجن میں بیٹ فورڈ گاڑی گا لاکھ روپے یہ صرف انجن کا ہے انجن کا ہے یعنی کہ آپ نے ایک سال سے کھڑی کر کے ریور کو بھی دو ہاتھ مارے اس کی بھی ایسی تیسی کی یہ گاڑی میں کھلے کتنے کی بیس پچیز آر کی آتا ہوگا پورا ڈمپر پچیز آر کا تیسے آر کا یہ جو سفید گاڑی گھڑی ہے یہ ایک کروڑ سے پر گیا ہے بیٹ فورڈ گاڑیاں جو کھڑی میں یہ بھی کام سے کام آٹ سے دس لاکھ چلو ہو گیا کام کروڑوں روپے کو کھڑا کر کے کروڑوں روپے کو یہ گاڑی نہیں ہے بھائی واسیبالی زہزاری صاحب نے ایک گاڑی نہیں دی تھی اور میرے خالے یہ سالیڈ ویس منیجمنٹ بورٹ کس نے بنایا ہوگا مانواز شریف نے میاں صاحب نے بنایا ہوگا جب ہی تم لوگ جو ہے سالیڈ ویس منیجمنٹ بورٹ والو ان کو مار رہا ہو اور یہ جو پیس پارٹ دائرہ پیس پارٹی کے کارکون ہیں میرا ڈرائیور جتنے ہیں پیس پارٹی کو بورٹ دیتے ہیں تو دائرہ نواز شریف نے کیا ہوگا اے ڈی سنجانی صاحب یہ نواز شریف نے سالیڈ ویس منیجمنٹ بورٹ بنایا یہ جام خان شورو کوئی وزیراعال پنجاب کا وزیر بلدیات ہوگا اس نے سالیڈ ویس منیجمنٹ بنایا ہوگا وہ مار رہا ہے میرے پیس پارٹی کو شاہ باش ہے پہلے بھی حلقات رکھنا زیادہ بھار ہی نہیں بولنا ہاں میں بتا رہا ہوں بلکل دائرہ میں رہنا یا دو آدمی بڑے خطرنا کو لے آ رہی گئے ایک تم اور ایک میرا وہ یونین کے ریڈر ایوان صاحب جو ہے وہ آثرا نہیں کہتے ہیں بہت ذرا دھیم ہے سمجھ لو کہ تمہیں پیچھے سے کوئی مار رہا ہے اب بتاؤ کیا سنتے ہیں بھائی اسلام علیکم آرے بھائی صاحب اصل مسئلہ یہ ہمارے سالنڈ ریجمنٹ بورڈ تقریباً نبی میرے تین میں نہ ہوا یہ گاڑی کڑے میں ہمیں نہ کوئی پوچھ رہے نہ ہمیں کوئی بھلا رہے ان کو تو چھوڑو جو ہمارے گریٹ کے جو ڈی پی سی بیٹایا ہوا ہے وہاں پہ ہر جو ڈریور ہوتا ہے مو آور ہوتا ہے ان کا تقریباً چھ سال پانچ سال بچا ہوا ہے وہ نو گریٹ میں ہوتے ہیں ابھی تک وہ بھی نہیں نہ کوئی پرسان حال ہے گاڑیاں تو اپنے جگہ میں کروڑوں کا ہے عربوں کا ہے اس کا ابتدا بھی نجمی علم صاحب نے کہا تھا پہلے دفعہ بھی میں آپ سے تفسرہ کرتا ہوں مگر یہاں پہ ہمارے کوئی پرسان حال نہیں پوچھنے والے آپ کہہ رہے کہ اوپر ہنچا نہیں بولا کرو میں دو ہلپاس بولتا ہوں ہلکا بولنا بھائی یہ یہ کیوں ظلم کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے کہ میں ینگ لوگوں کے ساتھ ہوں تو ہاں ہونا ہمیں دیکھ لو ہمارے کیا حال ہو آج جمعے کے دنیں ہم لوگ نے نماز پڑھے آج ہمارے کپڑے جو نہیں آج جمعہ نہیں ہے بھائی آج جمعہ ہے نماز بھی پڑھتا ہے میرے بھائی نماز بھی پڑھتا ہے بولنا جمعہ ہے شکر الحمدللہ جمعہ کا نماز پڑھتا ہے لیاری والے نماز بھی بڑھتے ہیں تم لوگ سمجھ لوگے خالی یہ دو نمبر کام کرتے ہیں دیکھو لو ہے اور بولو لیاری 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 والے کو بدنام کیا ہوئے ہیں چند اوپر کے لوگوں نے اصل میں لیاری والوں سے آپ دل لگی کرو اور وہ اپنا دل دینے کو بھی تیار ہے یہ لیاری والوں سے دل لگی یار میں جاتا ہوں لیاری یار میں جاتا ہوں اچھا یہ تو لیاری والے تھے نا یہ تو ہی دو نمبر تو صدر ٹاؤن والے بھی کوئی نہ کوئی ڈرائیور ہوگا نا صدر ٹاؤن والے بھی ہوں گے نا وہ تو وہ خوشحال ہے کیا یار وہ آپ صدر ٹاؤن گاڑی کے چلاتے ہیں جی 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 تنخہ مل لی ہے جی جی اوور ٹائم مل لیا ہے جی جی نہیں اوور ٹائم نہیں مل رہا اوور ٹائم نہیں مل رہا گزارہ ہوتا ہے اوور ٹائم سے تنخہ آتی ہے ایک دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار اوور ٹائم کسی کی اٹھارہ ہیں کسی کی بیس ہزار اٹھارہ بیس ہزار میں آپ بیوی کو جا کے دیتے ہو راشن ڈال دو ٹھیک ہے اب ایک روٹی کم کھلانا بچے کو بیوی کو ساتھ بولتے ہو اوور ٹائم آتا ہے تو کتابیں کافی خریدتے ہو یا کچھ کرتے ہو اوور ٹائم بھی نہیں ملنا مشینری کے ساتھ یہ آدمی کوئی مار رہے ہیں بس جلگل یہی کر رہے ہیں یہ روٹی کپڑا اور مکان کی جگہ مار رہے ہیں پیپس پارٹی نے جو نعرہ لگایا تھا آج جن کے ہاتھ میں پیپس پارٹی کمان ہیں وہ شاید یہ بھول گئے کہ بھٹو صاحب نے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان اچھا روٹی کپڑا مکان اچھا اچھا بھائی کیوں ادھر آو یا چھپ کیوں رہو یا تم اچھا یہ ساتھ ٹاؤن میں آپ ڈریور تھے تو کتے دن سے موج مستی میں لگے پہلے تو صبح نکلتے تھے شام کو آتے تھے جی ہاں پہلے صبح نکلتے تھے شام کو آپ بیسی بیٹھے میں نہ کوئی کام ہے نہ کچھ گاڑیاں بھی ہم لوگوں نہیں دے رہے ہیں چینہ ہالے آئے ہیں ان لوگ نے اپنا سسٹم خود سنبھال لیے اپنے پرائیوٹ رکھے ہیں ہم لوگ سے نہ پوچھتے ہیں نہ کچھ تو یار تو سرجری ورجری کرا لو چائنیز جیسے ہو جاؤ کہاں سے کرا ہے ابھی آپ کو بتایا ہے نا کہ ہم لوگوں کو بٹھا دیا ہے بولا بس بیٹھے رو گاڑیاں یہ دیکھو آپ کے سامنے کھڑی ہیں یہ تو تباہ ہو رہی ہیں تباہ ہو رہی ہیں کوئی پوچھنے والا ہے نہیں تو کس کو تو یہ بیوی بیوی آسر لگائی ہوتی ہے نا یار یہ بات بتاؤ یہ بیویاں جو ہے وہ آسر لگاتی ہے نا کہ تم لوگ چھوہ جاتے ہو اور سارا دن بیٹھ بٹھ کے یہاں پہ شام کو گھر جاتے ہو چھ ساتھ بے جاتے ہو تنکہ ہی دیتے ہو بیوی کے آت میں تو یہ اوبر ٹائم تو مل نہیں رہا تو اب گزارہ کیسے ہو رہا ہے یہ گاڑیاں اگر چلتی نا تو ہمارے تنکہ ہیں تو ہماری میرا خیال ہے بیس آزار بائیس آزار روپے تنکہ ہیں ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں روڈ پہ چلیں گی نا ہمارا چولا جلے گا وہ اس لیے کہ آوٹ ٹائم ہمارا لگے گا یہ گاڑی چلے گی نا نکلے گی روڈ پہ گھنٹے دو چار ملیں گے ہمیں تنکہ کے اوپر ہمارے کو سات آزار چھ آزار سات آزار روپے آوٹ ٹائم ملے گا اور شہر بھی صاف ہوگا شہر بھی صاف ہوگا اور یہ بیس بائیس ٹن گاڑی کچھرا لے جا سکتی ہے چائنہ کی پانچ گاڑیاں یا ایک گاڑی کے اندر آرام سے آ سکتی ہیں چائنہ کی پانچ گاڑیاں ایک گاڑی کے اندر آ سکتی ہیں مگر پتہ نہیں کیا سیاست یہ لوگ نے لگائی ہوئی ہم لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے دیکھیں ہم لوگ کوئی لنگڑے ہیں لولے ہیں کیا ہیں آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں نا کوئی لنگڑا لولا نظر آ رہا ہوں کوئی واقعہ بت کوئی واقعہ بتاؤ کہ جلوس ہلوس آگیا جلسہ لوگ نکال آتے نا دن مار ساڑے چار مار بھی پڑھتی ہوگی نا یار بلکل احلاج بلاج کوئی پیسے دیتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے کئی دفعہ لیاری کے حالات بھی خراب تھے گولیاں بھی چل رہی تھی پھر بھی چل رہی تھی کچھ بھی تھا مگر ہم پھر بھی اپنے جا کر کچھرہ ٹیم ٹیبل سے اٹھاتے تھے گولیوں کے اندر گنجوں کے اندر کبھی ادھر چپ کے کبھی ادھر گولیوں سے بچ کر بھی ہم اپنا کام کرتے تھے یار آپ ادھر آنا یار آپ کا حالات لوگ لیاری سے لیاری میں حالات خراب ہے کچھ ہے آپ لوگ گاڑی لے کے جاتے ہو وہی جانتے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں میں یہ کھڑوی کی اندر نوالین کے اندر اس وقت گینگوار کا مسئلہ چل رہا تھا تو میں گاڑی کے پاس کھڑا ہوا تھا میں اندر سے گاڑی بڑھ رہا تھا ایک بم گاڑی کے پاس آگے گرا مگر بچانے والے رب کی ذات ہے اللہ نے اس دن ہم لوگ سب کے اوپر اللہ نے کرم کیا ہم لوگو اللہ نے بچا لیا وہاں پر ہم بچ گئے پھر جب باہر نکلے روڈ پہ آئے تو روڈ پہ جب آئے تو ہمارا کسی نے ساتھ نہیں دیا ہمارے افسر بھی دور کھڑے ہوئے تھے کوئی نزدیک نہیں آیا ہمارے اور پھر مجھے کہہ رہے تھے کہ جاؤ تو واپس جاؤ اندر کام کر کے آؤ میں نے بھلا آپ مجھے لکھت میں دے دو آپ مجھے لکھ کے دے دو اگر آپ ذمہ داری اٹھاتے ہو تو ہم جاتے ہیں اس پورے واقعے میں گاڑی کا کیا شروع ہوا گاڑی بچ گئی گاڑی بچ گئی گاڑی کو بچا کے لیا ہے گاڑی کو بچا کے لیا ہے ایک روڈ کی گاڑی حکومت ہے پاکستان کی سندھ حکومت کی لوکل گورنمنٹ کی ڈی ایم سی کی گاڑی کو اس نے بچا لیا اور اس کے بیوی بچے جو ہے وہ پھک سے اڑے جاتے اب کہو گے پاگل بیوی بچے کیسے مرتے یہ مرتا نا بم پڑتا تو جب یہ پڑتا تو اس کے پیچھے کمانے والا کون ہوتا اس کی بیوی کے نیوالا کون ڈالتا بچوں کو روٹی کون دیتا یار میرے آج نہیں بات کروں گا لیاری والوں کی لیاری صدر ٹاؤن سب میرے ہیں گل بک میرا لانڈی میرا نیو کراچی میرا لیکن لیاری والوں کی جنگ اس لیے رہتا ہوں کہ لیاری والوں کو جب بھی بیس پارٹی کی گھومت آتی ہیں ادھر آ جائیں صاحب یہ چیئرمن صاحب کیا کر رہو یار تمہارے لوگ مر رہے ہیں لیاری ہو صدر آپ بیٹے ہوئے ہو مقالے چینے کھار ہو کیا کروں اسلام علیکم پہلے میں سب سے پہلے زہادہ صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ گائے بگائے ہمارے آ کر ہمارے حالات پر ہمارے غم پر برابر کے شریک ہوتے ہیں اور ان کی بہت ہی بہت مہربانی ہے کہ یہ ہمارے مزدوروں کے مسائل کو ٹی وی چینل تک پچھاتے ہیں اور ان کی درد کو حکومت سندھ تک پچھاتے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے مزدوروں کے مسائل جہاں تمام مزدوروں کے اوپر ٹھیکداری نظام نافذ کر دیا گیا اس کی وجہ سے تمام مزدور جو ہے نا وہ بے روزگار ہو گئے ان کا ورہ ٹیم ختم ہو گیا ان کی مراعات ختم ہو گئی ان کا ٹی اے ڈی اے ختم ہو گیا کیونکہ ایک روڈ جو آپ ہمارے مزدور بلڈنگ اینڈ روڈ والے بناتے تھے اب وہ ٹھیکدار بناتا ہے وہ جو ہمارے مزدور پانچ لاکھ میں بناتے تھے وہ پچاس لاکھ میں بناتے ہیں جو ٹھیکدار ہیں تو ہمارے آفیسروں نے ہماری بیروکریسی نے اس سارے سسٹم کو خراب کر دیا جو ہمارے روڈ تھے وہ اب ٹھیکدار بناتے ہیں جو ہمارا کچھرا تھا وہ ہماری اپنی گاڑیاں جو کروڑوں روپے کی دس ویلر ہیں اور جو ہمارے کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں ان کو ڈی ایم سی نے ایک معایدے کے تحت کھڑا کر دیا اور ہمارے تمام ملازمین کو اور گاڑیوں کو روک کر اور چینہ کی کمپنی کو پرائیوٹ ٹھیکہ دے دیا اس ٹھیکے سے یہ نقصان ہوا کہ ہماری کروڑوں روپے کی گاڑیاں وہ ڈیمیج ہو گئیں ان کا آئل چینج نہیں ہوا ان کے جو بیٹرییں خراب ہو گئیں ان کے جو زنگ لگ رہا ہے پوری گاڑیوں میں وزیر بلدیات سے کیا مطالبہ کرو ہمارا یہ وزیر بلدیات سے مطالبہ ہے کہ فیلال فوری طور پر آپ جو ہے نا ان ٹھیکہ داری نظام کو ختم کریں کیونکہ ٹھیکہ داری نظام میں جو وہ کچرہ ہمارے ڈریور جو ہے نا وہ دس روپے میں اٹھا رہے تھے وہی ٹھیکہ دار جو ہے نا سو روپے میں اٹھا رہا ہے اور ان کی جو نا پرچیاں بنا رہے ہیں اور وہ پرچیاں بنا بنا کے اس پر کوئی منیٹرنگ نہیں ہے ان کی اور ان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہمارے وزیر بلدیات سے مطالبہ ہے کہ خدارہ ان نظام کے تحت جو جان سے مزدوروں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس کو ختم کریں اور یہی مزدور جو آپ کے لیاری والے مزدور ہیں صدر والے مزدور ہیں ڈی ایم سی سہوت والے مزدور ہیں آپ انہی کو آور ٹیم دے دیں انہی کو مراہد دے دیں انہی کو میڈیکل دے دیں انہی کو اور دوسری مراہد دے دیں یہی مزدور آپ کے شانہ مشانہ پہلے بھی محرم پہ کچھلا صاف کرتے تھے پہلے ہی عید العزا پہ عید العزا پہ میں پھر آپ کو پکڑوں گا لیاری والوں کو مارو صدر ٹاؤن والوں کو مارو ڈی ایم سی سہوت کے میرے ملازمین آپ تو لیاری لیاری نہیں کھیلنا میں لیاری والوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا اس کی سنا سنا کے تھگیا پگیا میں نے ایم پی ایس کو چاہیے اپنے ملازمین کی میرے ملازمین کی ڈرائیوروں کی جنگ لڑنے کے لیے باہر آو جاؤ پاکستان پی ایس پارڈی سے پوچھو کہ یہ نواز شریف نے بنایا تھا مسلمین نواز نے بنایا تھا مسلمین نواز نے بنایا تھا وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں مسلمین نواز کے ہیں جو میرے لیاری صدر ٹاؤن کے لوگوں مار رہے ہیں میرے کروڑوں روپے کی مشینیوں کو سکریپ کر رہے ہیں اگر یہ بند ہو گیا اب بات کریں گے ڈی جی کے ڈی اے کی جس نے سیوک سینٹر میں سترہ سال بعد سب لیز دینے کے لیے کاؤنٹرک کا افتدہ کر دیا لاکھوں متاثرین کو لیز کے ساتھ ساتھ فلیٹس کا بھی سروے کر آیا جائے گا ڈیریکٹر جنرل کے ڈی اے سمی صدیقی آج شاندار استقبال کے ساتھ سیوک سینٹر کے گراونڈ فلور پر ناروں کی گونج میں آتے ہیں اور اس موقع پر چیئرمن مزدور یونین عبد المتین بیگ جنرل سیکرٹری اشواق چوشتی کہ ہمراہ سترہ سال بعد سب لیز کے لیے ون بینڈو کاؤنٹر کا ریبن کارڈ کر باقاعدہ افتدہ بھی کرتے ہیں اس موقع پر کے ڈی اے کے ملازمین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی جبکہ اس موقع پر تی جی کے ڈی اے سمی صدقی نے خطاب بھی کیا جبکہ چیئرمن مزدور یونین عبد المتین بیگ نے ون بینڈو آپریشن کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا بعد ازہ ڈیریکٹر جنرل کیڈی سمی صدقی نے کیئر ٹنٹی ون نیوز کو کیا بتایا سونی ہے بسیلی اس کام کے اندر ایک ہفتہ نہیں لگا میں سی بی کے ساتھ مل کے یہ کام گجستہ چار مہینوں سے کر رہا ہوں اور اس میں سی بی اے کا بڑا کریڈٹ ہے میرے آفسرز کا بڑا کریڈٹ ہے انہوں نے ایک پچھ پہ کام کیا اور چار مہینے کے بعد یہ کام با انجام کو پایا ہوں ان لوگوں کا بینیفیٹ ہے جنہوں نے لاکھوں روپے کی پروپرٹیز خریدی ہیں اور وہ لیز نہیں کرا پا رہے تھے اور لیز نہ کرانے کی وجہ سے ان کے پروپرٹی کی قانونی حصیت نہیں تھی وہ خرید و فروقت نہیں کر سکتے تھے تو یہ کام کافی بیس سال تقریبا سے رکا باتا اب یہ ہم نے کھولا ہے تو انشاءاللہ شہر کے اندر ٹرانزکشن ہوگی خرید و فروقت ہوگی خوشحالی آئے گی شہر کے لیے بہتر کام بکا لوگ خوش ہوں گے چیئرمن مزدور یونین عبد المتین بیک کا کہنا تھا کہ اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں جو ساتھی ہیں اس سلے میں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہمارا مقصد یہی ایک ہےم ہے کہ وہ کام جو کہ کناچی شہر کے لوگوں کو پریشان کیے واہ ہے بہت پریشان ہے معاملی پریشان نہیں کیونکہ ان کے کروہر لاکھوں روپے کی زیادت ہے ان کی ہیں اور وہ آدھے پیسے میں بھی نہیں ہیں سمجھیں لیکن جب انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا اس کا رسول نے چاہا اس پہ جب KDA ان کو موٹیشن اور اس موقع پر جنرل سیکٹری اشواخ چوشتی نے کیلٹرنٹیون نیوز کو بتاتے ہوئے کہا اب کیڑیے کے ریونیو میں جہاں اضافہ ہوگا وہیں شہریوں کے مسائل بھی حل ہوں گے کیمرمن مستجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف کے ٹونٹیون نیوز کراچے بلدیا ملیر میں مارڈل سکول کے لیے کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے جان محمد بلوچ کہتے ہیں کہ اسکول کی بہتری کے ساتھ ساتھ تعلیمی میار کی بہتری پر بھی توجہ دی جا رہی ہے چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوچ وائس چیئرمن عبدالخالق مروت اور میسپل کمیشنر عمران اسلم نے یونین کانسل چھے کہ چیئرمن وائس چیئرمن کے ہمراہ اسکول کا دورہ کیا جہاں اس کی تزہین وائس کے کچھ کاموں کو تو مکمل کر لیا گیا ہے اور مقضی جاری کاموں کا چیئرمن بلدیا ملیر معاینہ کرتے ہیں اس موقع پر بلدیا ملیر کے تمام محکمہ جاتی افسران اور محکمہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے افسران بھی موجود تھے جبکہ چیئرمن جان محمد بلوچ وائس چیئرمن عبدالخالق مروت اور میس پل کمیشنر عمران اسلم نے اسکول کے مختلف کمروں میں جا کر کلاس روم کے بھی معاینے کیے اس موقع پر اسکول کی چھت پر جا کر اضافی کمروں کی تعمیر کرنے کے لیے بھی عمارت کا معاینہ کرتے ہیں جبکہ اس موقع پر چیئرمن جان محمد بلوچ نے کے ٹانٹی ون نیوز کو بتاتے ہوئے کیا کہا سنی ہے اسکول یہ جو میں نا کی ایم سی کی تھی اب ڈی ایم سی میں آئے ہیں آپ سب کو تو پتہ ہے اور انشاءاللہ ہم اور اپنے ٹیم کے ساتھ ہر اسکول ہر یونین کونسل میں وزیٹ کر رہے ہیں ہر یونین کونسل میں ایک اسکول ہم لے رہے ہیں موڈل طریقے سے اس کو بنانے کے لیے الحمدللہ یو سی سکس کے اندر یہ اسکول پرائمری اور سیکنڈری دونوں ہیں اس میں دو تین پرابلمز ہیں اس میں کچھ ٹیچروں کی کمی اور اس کے بعد بلڈنگ کی بھی آلت بہت بھری ہے اور انشاءاللہ اس کے ہم نے انیٹی چالیس لاکھ کے ابھی انیٹی ہو چکا ہے اس کی برائی اور اس کی کلار اس کی رنگ روگون اس کی پرنیچر جو جو جانس کی ضرورت ہے انشاءاللہ دی ایم سی ملی اس کو پروائیڈ کرے گی جبکہ وائس چیئرمن عبدالخالق ماروات کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ بیس وقت جہاں موجود ہے یوسیس ایک خلدہ بات کہلاتا ہے اور جس طرح چیئرمن صاحب نے بتا ہے آلریڈی اس کے چالیس لاکھر ٹینڈر ہو چکا ہے اس میں جو بھی کام نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو برائی ہے باگی جو سکول میں کام انشاءاللہ مارڈل طریقے سے بنا گیا اور یوسی میں تقریباً مارڈل ایک سکول بنا گیا جبکہ مسئل کمیسر عمران اسلام نے کرٹنٹیون نیوز کو بتاتے ہوئے کیا گا وہ بھی سنیے لاسٹیر ہم نے ہر یوسی میں ایک ایک سکول پر دس لاکھ روپے خرچ کیے تھے تو اس میں جو امیڈیٹ ریپیئر تھی جیسے چھتیں گر رہی تھی ان کو پلسٹر کلر اور واش روم ان کو ٹھیک کرائے تھا لیکن ریمیننگ جو ورگ ہے اب اس اس سکول کا چالیس لاکھ بنا ہے اسٹیمیٹ کچھ سکولوں کا پچاس لاکھ بنا ہے لیکن ہم ففٹی ایٹ اسکول اس سال سارے کمپلیٹ کریں گے جو پیر مینٹیننس کلر لائٹ واش روم اور فرنیچر کے ساتھ آج بلدیا ملیر مالی سال جون دوزار اٹھارہ تک انٹھاون اسکولوں کو مارڈل اسکول بنانے کے لیے مصروف عمل ہے اور تعلیم امیار کی بہتری سے یقیناً ملیر کے کوٹھوں اور شہری علاقوں کے تعلیم علموں سے احساس کم تری کو بھی ختم کرنے میں مدد ملے گی کیمرمن مستجعہ حسین کے ساتھ عزیز عارف کے ٹونٹی ورن نیوز کراچے صوبائی حکومت اور سماجی تنظیم کے تعاون سے پہلی اسے نکاسی آپ کانفرنس کا انکات کیا گیا کانفرنس میں سرکاری اور نیجی داروں نے نکاسی آپ سے متعلق تجاویز پیش کی ہیں حاصف نفیس رپورٹ کریں گے نکاسی آپ جیسے اہم مسئلے کو ترجیب بنیادوں پر حل کرنے اور اس سے ہونے والے مسائل اور ان کی آگہی کے لیے ہونے والی پہلی سن کانفرنس بڑھائے نکاسی آپ کا انکات کراچی کے مقامی ہوتل میں ہوا سن حکومت کی جانب سے حکومتی کار کردے گی اور مستقبل میں شروع ہونے والے پروجیکٹس کے بارے میں بتایا سینیٹیشن کا تقریباً ساری ڈسٹرکس میں ہمارے پاس وارٹر اور سینیٹیشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں کیونکہ جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے تو ان چیزوں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی انویسمنٹ جیسے کہ پتا ہے ریسورسز لیمیٹڈ ہیں اس میں سارے سیکٹرز کو فنڈز دینے پڑتے ہیں لیکن وارٹر اور سینیٹیشن کی وجہ سے جو ایشوز آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں سماجی تنظیم گزشتہ کئی سالوں سے اس اہم اور سنجیدہ مسئلے کو عوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے سرگر میں عمل ہے سن کے کئی شہروں میں جاری نکاسی آپ کے مختلف پروجیکٹس اس وقت لوگوں میں یہ شہر جگانے کا کام انجام دے رہے ہیں آج جو کانفرس ہو جی ہے اس کا نام سندھ سینڈ ٹو تھاؤزن ایٹین ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان میں سندھ میں خاص طور پر سینیٹیشن کے مسئلے کے اوپر بات کریں نکاسی ہے آپ کا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نکاسی آپ صحیح نہیں ہیں تو پانی کا نظام صحیح نہیں ہے پانی کنٹیمنیٹر ہو رہا ہے یعنی آلودہ ہو رہا ہے کانفرنس میں مختلف مندوبین نے اپنی تحقیق پر مبنی رائے اور قابل عمل تجاویز دین کیمئرمن فرقان حسین کے ساتھ آسف نفیس کے ٹوینڈی ون نیوز کراچی مزید خبروں کو بلٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے کے ٹوینڈی ونیوز ملازمین فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے محکمہ فائننس کا ملازم کانٹریکٹ باہری کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا مجھ سے ہی ہلو ہے مجھ سے ہی ہلو ہے میرے کو ہی تنز کر رہو شاہ باش ہے میرا بھائی جبکہ ابھی آج کانٹریکٹ والوں کی بات کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ جلدی اب دیر نہیں کرنا میری پوسٹو پہ کوئی تیچر آپ کوئی تنز جبلہ نہیں مارنا آپ یہ کانٹریکٹ والوں نے مار دیا تم نہیں مارنا دو چار پانچ دن بعد ہماری جو قابل احترام مسادزہ تھی جن کو نائنٹی ایڈ بل کے تحت رگڑا گیا ہے ان کا بھی چورن بیچوں گا ان کا کیس لڑوں گا لیکن آج کانٹریکٹ والوں کا مسئلہ ہے کہ کانٹریکٹ ہمارے بلدی عظمہ کھیراچی جو ہے اور سندھ حکومت روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کو جس طرح کچل رہی ہے سندھ حکومت اور گوشتہ ماں بلال بٹو نے جلسے میں کہا تھا کہ ہم روٹی اور کپڑا مکان جو منشور ہے وہ دیں گے اور دعوے بڑے بڑے ہوتے نواز شریف صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ ہم مکانات دیں گے اب بھائی تم لوگ کچھ بھی نہیں دو گے قبر قبرستان کوئی نہیں بنا رہا تو قبر بھی نہیں دو گے مکان تو دور کی بات ہے قبر بھی نہیں دو گے میں تو صحیح بولتا ہوں جب ہی تو برا بھی لگتا ہوں گا لیکن بہرات کانٹریکٹ ملازمین والوں کے کانٹریکٹ بال نہیں ہو رہے اس میں جو ہے تقریباً آپ لینڈ والے سمجھ لیں فائر بیگریٹ سمجھ لیں اور یوٹیلیٹی سرویس وہ جو بل والے ہوتے ہیں ان کا سمجھ لیں فائنانس والے سمجھ لیں کراچی چڑھیا گھر کے لوگ ہیں ان کا آپ سمجھ لو آج سب کی ترجمانی کر رہا ہوں جو نام رہ گیا وہ سمجھ لیں نا تم شاملو یار کل کو نہیں بولنا ہمارا نام نہیں لیا تھا ایک تو تم لوگ کے ساتھ یہ بڑی بیماری ہے ہمارا تو بولا ہی نہیں تھا ان کا بولا تھا ابے بھائی کانٹریکٹ میں سب آ جاتے ہو جو بلدیا اس میں کراچی میں تھے ان کیوں سب کو نکالا جا رہا ہے پھر ایک مہم چلی کچھ رکھا اپنے اپنوں کو رکھ لیا پتہ نہیں کس کو رکھا میرے پاس لیٹر ہے پندرہ چھے دوہزار سولہ کو ایکسپائر ہوئے یعنی کہ آپ نے وہ کیا دا کانٹر ہے سترہ کے بعد یہ سب فارق جون دوہزار سترہ کے بعد سے آج کیا ایک سال ہونے والا ہے آٹھ نو مہینے ہو گئے فارق ان کے رینیوال لی کر رہے ہیں جی کہتے ہو جی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے تو بھائی سندھ گورنمنٹ والوں کیوں رکاوٹ بن رہو ہے کیوں رکاوٹ بن رہو آج میں ملاتا ہوں میرے ساتھ یہ کھڑے میں فائر بگریٹ کے نائب امام اور موزن بھی ہے اور موزن میں کام بھی کرتے ہیں سینٹر فائر بگریٹ اسٹیشن اس میں یہ نماز پڑھا رہے ہیں یعنی اور بھی کام کرتے ہیں نماز بھی پڑھاتے ہیں پیش امام اگر نہیں ہو تو نماز بھی پڑھاتے ہیں جنازہ بھی پڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ خدمات جو ہیں وہ دیتے ہیں اور ان کو ایک منٹ بھائی اگر آپ یہاں بولو گے میں تو سننوں گا یہ نہیں سنن پائیں گے میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں نا تو یہ بھی فارغ ہو گئے لیکن یہ کام کر رہے ہیں اور مسجد میں کچھ ملازم مسجد سے مراد یہ کہ مہلے کے لوگ بھی آتے ہیں ہمارے سرکاری ملازم بھی پڑھتے ہیں وہ لوگ چندہ وندہ کر کے ان کو دو چار پانچ ہزار روپے دیتے ہیں تاکہ یہ کھانا کھا لیں کانٹریک رینیول نہیں کر رہے ہیں آپ جون دوزار سترہ سے اور یہ اللہ کے بندے نماز بھی پڑھا لیتے ہیں خدمت بھی کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا حافظ غلام فرید حافظ غلام فرید کانٹریک کا ختم ہوا یہ جون میں مقصد ہے دوہ دار سترہ میں تو بھائی کیوں خدمت کر رہا کیوں نماز پڑھا رہا بند کر دو ہم دو خدا کے گھار کے خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک کئی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ میرا ملہ تو اچھا ہے ماشاءاللہ وہ آکے خدمت بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں نماز جب پڑھتے ہوں گے جب ان کو تنخواہ رکھتی ہوگی اوور ٹائم رکھتا ہوگا فائر رکھ سالانس جب نماز پڑھتے ہوں گے کسی نہ کسی بانے پر آتو جاتے ہیں بچے ہیں میرے چھوٹے چھے بچے ہیں مقصد ہے ہم جب چھے بچے ہیں ہیں میرے چھے بچے ہیں اور آپ کو مقصد کتے ہیں مقصد ہے ہونار تومین یہ لوگ چندہوندہ کر کے دیتے ہیں چونے چار پانچ ازار بارتے ہیں چاہر پانچ ازار میں چاہر پانچ ازار میں چون، چیز بچے ہیں اوپا ساتھ ایزار میں گھہ تاریتانی چلتا بچے کو پڑھائی اور کانتریک پر کٹے ملتے تھے پاندرہ ہزار ملتے تھے اوہ پر دیتے تھے اللہ کی رضا مان کے بیٹھ جاتے ہیں ان کی میربانی میرے بچوں کا صبر ہے ان کو میں اس لیے جانے دے رہا ہوں ان کو ابھی نماز جنازہ پڑھانی ہے اثر کی آزانیں ہو چکی ہیں اور ان کو نماز جنازہ بھی پڑھانی ہے آپ تو جاؤ یار حافظ صاحب آپ جاؤ شابہ 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 جاؤ اور ایسا نہ ہو کہ پھر ہم آپ کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں بھوک سے مر جاؤ اور فاقے کر رہا ہوں میرا فائنس ریپارٹمنٹ کا ملازمین مر چکا ہے فائنس ریپارٹمنٹ کا ملازمین میرا مر چکا ہے یہ ایک وردی میں کھڑا ہے دکھانا ذرا وردی میں یہ وردی میں کھڑا ہے فائر بیگریٹ کی وردی میں اور اس کو بڑا شوق ہے فائر بیگریٹ میں کام کرنے کا وردی میں کیوں کھڑا ہے بھائی جب تیرا کانٹرک ختم ہو گیا میں نے کہا تھا وردی پین کے آجا تھا کہ پتا چلے آجا یہ مہلے میں بھرم مارتا ہے یا سنٹر فائر بیگریٹ میں مورسائی میں گھومتا رہتا ہے میں فائر مہنوم فائر مہنوم اور خود پا خود گھنٹا ہی وجہا ہے کہ شاید اوپر والے ہل جائے کانٹرک باہل ہو جائے اب دن میں تین دفعہ گھنٹا مارا کرتا ہے تاکہ وہ سی او پو کیا کہا جاتا ہے پتا نہیں کیا ہے وہ بھی ہل جائے کیا یار کانٹرک والوں کی جنگ لڑے یہ لوگ لڑتے ہی نہیں ہیں اپنی جنگ کب کب ختم ہو کانٹرک یہ جون 2016 میں ختم ہوئے گا اور تقریباً ایک سال ہونے کو آیا ہے دوبارہ رینیوال لکھا ہے ہم نے تقریباً چار مرتبہ نوٹ شیٹ بیٹھ چکے ہیں جو چار مرتبہ نوٹ شیٹ کا اتا پتہ ہی نہیں ہے اور یہ جو کمیٹی بنائی تھی مہر صاحب نے اس مہٹی کے کمیٹی کے تھرو بھی ہم لوگ پیش ہوئے تھے انہوں نے جو اپنے مرضی کے تھرو انہوں نے جو کرنے تھے وہ کانٹرک انہوں نے رینیوال کر دی ہے سمجھے جو من پسند انہوں نے کرنے تھے وہ کر دی ہے اب جو رہ گئے ہیں پیچھے یہ آپ کے سامنے سولہ بندے ہیں گنتی یہ سارے پیش ہوئے ہیں کمیٹی کے سامنے جو مہر صاحب نے کمیٹی بنائی تھی اب وہ کمیٹی نے ان کو پرویل کیوں نہیں دی اب یہ کمیٹی سے بندہ پوچھے وہ چاہ مرتبہ اس کمیٹی کے پاس بھی پیش ہو چکے ہیں یہ ہماری نوٹ شیٹ ہے یہ سولہ بندوں کی ہے وہ نوٹ شیٹ کے بتا دیں جو ہم نے بنا کے بیجی تھی یہ نوٹ شیٹ ہے یہ یہ جو سولہ بندے ہیں ان کے پیپر میرے پاس ہے جو کمیٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں لیکن ان کا کام نہیں ہو رہا اور رینیون نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں رینیون نہ ہو بھائی تو یہ موٹ سائیکل پر گھومو فائر ویڈ کی بڑتی پہن کے ٹھیک ہے خوب چورن بیچو گھنٹے ہلا جاؤ ٹان 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 سی او فو کو پیپ تو اٹھتا ہی نیو ہے تمہیں جانے ہی نیو پہلے اچھے تھے کیا جی سر پہلے اچھے تھے جب کونٹرک پہ پیسے پندرہ ہزار ملے تھے صحیح تھا ایک سال سہی آلت ہو گئی اور یہ اس کے بعد چلو اچھا ہے وہ اپنے باسی باسی بیجنے ڈاکٹرس کا وہ پوسٹ مارٹم کریں گے بچوں کو پڑھائیں گے ایسے اور فلم میں تیار کرو تم تو اچھا کیسے گزارہ کر رہا بہن بھائی ہوں گے ماں باپ ہوں گے سر جو راہی رکشہ چلا گیا سر جو گزارہ کر رہا ہے رکشہ جی سر آٹو چلا رہا ہے سر وہ بھی سر بڑھائے گیا کرائی کا رشاہ لیا ہوئے کسی سے اس کو چلاتے ہو کتے پیسے ملتے ہیں سر بن جاتے ہیں سر کوئی تین چار سور بن جاتا ہے تین چار سور بن جاتے والی صاحب وغیرہ نوکری کر رہا ہے جی والی صاحب یہ فائر وگن میں تھے ریٹائر ہو گئے چودہ میں ریٹائر ہو گئے جی بہنے ہیں بہنے کے ابھی باقی شادی کی شادی ہو گئی سر شادی اللہ کا شکر ہے بڑا خوشقسمت آدمی ہیں ان کے والد کو سلام ہے ان کی ماں باپ کو سلام ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا ہے اور یہ بیٹا ہے باپ ریٹائر ہو چکا ہے یا تو تمہارا تو سنکوڑے پہ بھی ہونا چاہیئے تا پرمنٹ ہونا چاہیئے تھا جی سر سر میں جو سنکوڑا ہی ہے جو پانس سال سرویس کیے سر پانس سرویس کیے فائر بیٹ میں جی سر پانس سرویس کیے سر اس سر ہسی کی ملاد میں کو جو پرمنٹ کر دیا جائے پانس سال لوگ پکی بات ہے میں ڈاکومنٹس چیک کروں گا جی سر چار سال کے جو لیٹا رہے ہیں سر اس کا جھٹانہ اور جو پانس سال سے اوپر ہو گیا ہے یہ تو پکا کیس ہے